اسلام علیکم میوٹیو بیورز فائنلی فائنلی بینک کی طرف سے ایڈریس کنفرمیشن کے لیے یہ انولپ آ گیا ہے میں اس کو اوپن کرنے لگی ہوں یہ ایک بروشر ہی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے والی ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا بینک آکان کھولنے کے لیے فارم جو ہے جمع کروایا تھا فل کر کے تو صبح ہی مجھے میسج بھی ریسیف ہو گیا تھا کہ آپ کو بینک آنا ہوگا آپ کو ایکٹیویٹ کروانا ہوگا اپنا ایٹی ایم کارٹ وغیرہ تو میں بینک چلی گئی تھی اور لے کر آ گئی ہوں میں اپنی یہ چیک بوک کافی اچھی سرویسیز ہیں اس کی تو اس لیے میں نے ہاں پہ اکاؤنٹ کھولوایا ہے سے پہلے والی ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فارم فیل کیا تھا اس کا اور ایٹی ایم بھی میں نے ایکٹیویٹ کر لیا ہے اور یہ میری چیک بوک ہے ساتھ ہی میں لے کر آئی ہوں اپنے موبائل کے لیے ایک نیو سیم کافی اچھے اس کے انٹرنیٹ پیکیجیز ہیں اور اس کے سگنلز کافی سٹرانگ آتے ہیں یعنی کہ بہت اچھی کالنگ سرویس ہے اس کی رانگ نمبرز بھی اس پر نہیں آتے ہیں تو میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں شیئر کر دوں آج ہی بہت ضروری کام تھے پینڈنگ میں تھے جو میں نے آج نمٹائے ہیں اور ساتھ ہی آج میں آپ سے ریسیپی ایک شیئر کر رہی ہوں انڈے کے کورمے کی اس کے لیے میں نے رکھے ہیں ساتھ سے آٹھ عدد انڈے بوائل کرنے کے لیے ایک الگ برطن لے لیں گے اس میں ہم نے ڈالا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل کوئی سب ہی آپ کوکنگ آئل لے لیں گے اچھی طرح جب گرم ہو جائے تو ہم یہاں ڈال دیں گے سلائس میں کٹی ہوئی پیاس جو کہ میں نے لی ہے ایک عدد بڑے سائز کی تو کورمہ آپ نے کافی کھائے ہوں گے چکن کے مٹن کے بیف کے لیکن یہ انڈے کا کورمہ کیا ہے تو یہ ریسیپی آپ ضرور جو ہے وہ ٹرائے کیجئے گا پیاس کو اچھی طرح سے براؤن کرنے کے بعد یہاں ہم نے کٹ کے رکھے ہیں پانچ سے چھے ادھر ٹیمارٹر اس میں ٹیمارٹر ذرا زیادہ جاتے ہیں ان کی بنا لینے ہیں ہم کو پیوری اور ساتھ ہی جو ہم نے پیاس براؤن کر کے رکھی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی زوردست یہ ریسیپی بنتی ہے انڈے کے کورمے کی پیاس ہم نے اس میں ڈالی ہے اور کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ نیکس پروسیس کی طرف چلتے ہیں ہم نے اسی بچے ہوئے آئل میں ون ٹی سپون سو فیزیرہ ڈالا ہے ہلکا سا اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن ادھرک کا پیز جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے تین سے چار سیکنڈ کے لیے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تاکہ اس کے کچھے پن کی جو ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے تو یہاں ہم نے لیسن ادھرک کو بھون لیا ہے اب ہم یہاں ڈال دیں گے کچھ مسالے ون ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون لالمش پاورڈر کٹی لالمش ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور نمک اپنے ٹیس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں لیا ہے ون ٹی سپون مسالوں کو بہت اچھی طرح سے ہمیں بھوننا ہے بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست سا اس کی جو ہے بھونائی ہوئی ہے تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے یہاں پانی ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑے سی دیر کے لیے بھونیں گے تقریبا میں نے پچیس تیس سیکنڈ اس کو بھوننا تھا تو بھونائی بہت زبردست کرنی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتی اچھی ہو گئی ہے اب یہاں ہم ڈال دیں گے انیان اور ٹیمارٹر کا پیس جو کہ ہم نے بلینڈ کر کے رکھا تھا اچھی طرح سے اس کو بھی ہم مکس کرنے کے بعد بھوننے کے لیے رکھیں گے تھوڑا سا پانی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جو اگر آپ ٹیمارٹر کا پیس تھوڑا سا لگا رہ جائے گا تو آپ اس کو نکالنے کے لیے پانی کا یوز کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں ڈالی تھی تقریبا ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم ہم نے کلونجی ڈالی تھی ساتھ میں ہم ڈال دیں گے بھونائی ہونے کے بعد تین عدد ہری مرچیں ثابت میں نے ڈالی ہیں تھوڑا سا ہم نے یہاں ڈالنا تھا ثابت کٹا دھنیا جو کہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اور وہ مجھ سے مس ہو گئی تھی کلیپ بھونائی ہونے کے بعد جب کچھا پان آپ دیکھ سکتے ہیں دور ہو گیا ہے اس کا اور وائل اوپر آج ہے تو انڈے وائل ہو چکے تھے اور یہاں میں نے انڈے جو ہیں اس میں ڈال کے اور اس کو بھی اچھی طرح سے کسا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ آپ کو اس کی اچھی سے کسائی کرنی ہے تاکہ انڈے اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ ایڈجیس کر لیں اب یہاں ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ابھی ہم نے فیلحال تھوڑا سا ڈالا ہے آپ کو جس حساب سے اس کی گریبی رکھنی ہے اسی حساب سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں شوربہ نہیں بنانا ہے یہ تھوڑا گاڑا ہی ہوتا ہے تو بہت ہی زبردست یہ اچھا سا سالن بنتا ہے بنائی ہو گئی ہے اس پانی بھی چاہ لگیا ہے تو اب ہم آئینڈ میں اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی جو کہ میں نے ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہاں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور آئینڈ میں ہم ڈالیں گے پیسا گرم مسالہ پاورڈر یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ اس سے خوشبو اور ذائقہ بہت زبردست ہو جاتا ہے اچھے طرح سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تک اس کو پکائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا انڈے کا کورما جو ہے وہ تیار ہے تھوڑی سی گانش کر دیجئے گا ہرہ دھنیے کے پتے ڈال کے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو زبردست سی ریسیپی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اب میں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں فیش اور پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا مچھلی کو صاف اور محفوظ کرنے کے طریقے کے کس طریقے سے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ سے وہ ریسیپی میس ہو گئی ہے ویڈیو میس ہو گئی ہے تو آپ میرے چینل پر سے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر موجود ہیں فرائی فیش اور سٹریم فیش کی ریسیپی تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور بہت جل انشاءاللہ ایک اور اس کی ریسیپی میں شیئر کروں گی آپ سے اور اگر آپ کو مچھلی مسالہ پاورڈر بنانے کی ریسیپی چاہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو یہ تو تھا میرا آج کا ویلوگ جس میں میں نے آپ سے اپنی روٹین شیئر کی ہے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ویڈ بیل آئیکن پریس تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن فوراں مل جائے ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جو کہ میں لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں دے دوں گی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے جازت اپنا رکھی گا خیال اللہ حافظ